موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب آمد رمضان کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے کلام کیا ماہ رمضان المبارک کا احتمام ہر مسلمان اپنی اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے یہ اشاق کا رمضان ہے دینی مدارس روحانی مراکز خان کا ہیں سب کے رنگ جدا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہر گھر کی فضاء بدل جاتی ہے ہر شخص اس کا استقبال ایسے کرتا ہے کہ جیسے مہمان کی آمد پر خوش ہوا جاتا ہے جناب جس طرح سے اگر آج کی اپیسوٹ کو گزشتہ سے اگر میں پیوست کروں کیونکہ اس کا ایک حصہ ہم آپ کی سامنے پیش کر چکے ہیں تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے آمد رمضان کے تعلق سے یہ اس پر کلام کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح فرماتے تھے وہ کون سے امور ہیں جو بالخصوص اس ماہ مبارک میں انجام دینے چاہیے وہ کون سے کام ہیں جو قبل از رمضان المبارک ہمیں کر لینے چاہیے آج بھی اسی تعلق سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی اور بالخصوص آج کے اس پرگرام میں آمد رمضان کے تعلق سے اس کے فیوز و برکات اس کی احمد کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی معزز مہمان شخصیات ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں جو یقینی طور پر کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زونیرہ امبر صاحبہ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ ایک ہستا مسکراتا چہرہ تشریف رکھتی ہیں آپ کی میری پسندیدہ اسکولر ڈاکٹر پروفیسر ناہید عبرار صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ خیر و آفیت سے ہیں آمد رمضان آج کا ہمارا عنوان رمضان مبارک کی آمد آمد ہے جیسے کہ زونیرہ آپ بھی جانتی ہیں اور الحمدللہ ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے غمخواری کا مہینہ ہے میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح ایک ایک لمحہ اس ماہ مبارک کا قیمتی ہوتا ہے اہمیت کا حامل ہے اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا الحمدللہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سعادت نصیب فرمائی اور میں اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کروں گی کہ فرضیت ماہ رمضان کی یا روزوں کی یہ تو ہر امت میں ہی رہا ہے سلسلہ روزے وہ عبادت میں ان عبادات میں سے ہیں روزہ وہ عبادت ہے جو ہر شریعت کا حصہ رہی ہے مگر کمال کیا ہے جو فرق ہم کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں آخری امت بنایا اور ہم پر اپنی نعمت کو تمام فرما دیا تو ہمیں وہ ہر نعمت عطا کی گئی جو جدہ جدہ دوسری امتوں پر نازل کی گئی تھی ہمیں وہ نبی عطا فرمائے گئے جنہیں کل موجزات دیے گئے جو دیگر انبیاء کو جدہ جدہ کر کے دیے گئے تھے پچھلے شریعتوں میں ایک دو یا تین دن عبادت کے لیے روزے کے لیے مخصوص کیے گئے ہمیں پورا مبارک مہینہ دے دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو شہر الرمضان کہا جیسے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا شہر الرمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ یہ شہر یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن پاک ہوا اس کی جیسے کہ آپ نے خود بھی بیان فرمایا کہ پہلے آپ اس پر بات کر چکے ہیں یقیناً کہ اس کے کیا فضائل ہیں کیا اہمیت ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو اس کے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے آئی تینک یہ ایک حدیث مبارکہ ہی کافی ہو جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں ان پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کتنا فضل و کرم ہوتا ہے تو وہ یہ دعا کریں گے یعنی تڑپ کر وہ یہ دعا کریں گے کہ کاش ہم پر سال بھر کے روزے فرض کر دیے جائیں تو یہ سوال ہے کہ آخر اس ماہ میں ایسا کیا ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں ہے وہی ہمارا رب وہی کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہی نماز پنجگانہ ہے وہی قرآن پاک ہے لیکن ایک عبادت جو نفلی درجہ رکھتی ہے اللہ کی رضا کے لئے پیش کرنے پر ہمیں فرض کا عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جو چیز گیارہ مہینوں میں نہیں ہے یعنی عمال تو عبادت تو سب یہ موجود ہیں لیکن اس ماہ میں جب ہم ماہ رمضان میں ہیں تو روزے کے ساتھ ہماری ایک نفلی عبادت کو عجر و ثواب میں بڑھا کر فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور فرض ادا کرنے کا درجہ عام دنوں سے ستر گناہ اب یہ جو میں ستر گناہ عرض کر رہی ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم اس کی زیادہ کی کوئی لیمٹ یا کوئی انتہا نہیں ہے تو کم سے کم ستر گناہ زیادہ ایک فرض کی ادایگی کا عجر و ثواب ملتا ہے باقی رہیں دنیا بھر کی چیزیں انشاءاللہ اس پر ڈاکٹر صاحب ابھی کلام فرمائیں گی وہ سب معاملہ جو ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں وہ باقی سب کام تو ہمارے عام دنوں میں بھی ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ماہ جو ہے قدر کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے جو مقصیت بیان فرمائی یا ایوحاللہ دین آمنو کتبا علیکم اسیامو کما کتبا عللہ دین من قبلکم لا اللہ کم تتکون اے ایمان والو تم پر یہ ماہ کے روزے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دئیے گئے جیسا تم سے پیشتر امتوں پر بھی کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو چونکہ یہ ماہ تربیت کا مہینہ ہے یہ ماہ جو ہے اپنے نفس کو اجاگر کرنے اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا مہینہ ہے پریکٹس کا مہینہ ہے مشک کا مہینہ ہے تو کسرت سے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں سمیٹ لینا ہے اور یہ سوچ کر سمیٹنا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والے رمضان میں ہم حیات ہوں گے یا نہیں کہ اگر ہم حیات ہیں تو ہمارے جسم میں اتنی قوت ہوگی یا خدا نہ خاصتہ ہمیں کوئی ایسا مرز تو نہیں ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم ماہ رمضان کے روزوں اور ان امور سے محروم رہ جائیں اس بات کا خیال رکھے اس ماہ کی خصوصی طور پر قدر کی جائے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا گوہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحبہ آپ پرشاد فرمائے گا کہ اس ماہ مبارک کی جو فیوز برکات ہیں اسے مکمل طور پر سمیٹنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ کون سے امور ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہماری بہنوں کو یہ ضرور بتائیے کہ جنہیں ہمیں پہلے ہی نمٹا لینا چاہیے جنہیں ہمیں پہلے ہی انجام دے دینا چاہیے تاکہ اس ماہ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ کام یا وہ عمر مخل نہ ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سائے فکن ہونے والا ہے یہ مہینہ زیادہ زیادہ نیکیاں کمانے اور برائیوں سے چھٹکارہ پانے کا مہینہ ہے اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کا عجر میں خود دوں گا اس لئے کہ بندہ روزہ میرے لئے رکھتا ہے اور جب اس ماہ مبارک میں ایک انسان تمام عبادت کی تکمیل سے سب اکدوش ہوتا ہے تو گویا وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے دیکھیں زینب روزہ انسان کو برائی کی راہ سے ہٹانے کے لئے سب سے مجرب نسخہ ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی بنیادی ضروریات سے عارضی طور پر جو اشتناب کرتا ہے وہ کسی مجبوری یا دینوی فائدے کو حاصل کرنے کے لئے نہیں کرتا اس کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے اور اس مبارک مہینے کی عبادت کی تکمیل سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت سے دھاب دیتا ہے گا اور توبہ استغفار کے سلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور استغفار بھی قبول کرتا ہے گا اب دیکھیں کہ زینب جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے کیا بات وقت ایدبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو دوبارہ ہاتھ نہیں لگتے پروردگار عالم نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے کہ ہماری کہیں عبادتیں ضائع نہ ہوں کہیں ہمارا کوئی نیکی کا عمل ضائع نہ ہو کہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے محروم نہ رہیں کہیں ہماری کوئی نماز نہ چھوڑ جائے تو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لئے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ اور خواتین کا زیادہ تار ٹائم جو کچن میں گزرتا ہے ماہ رمضان میں تو سب سے پہلے جو ہم اپنی فیملی کی شاپنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بعض ٹائم روزہ جو ہے ہمارا بزار میں کھل جاتا ہے گا تو ہم ان چیزوں سے استناب بڑھتے ہیں اور یہی شاپنگ ہم ماہ رجب اور ماہ شابان میں بھی کر سکتے ہیں جیسے گھر کی گروسی کا مسئلہ ہے سودہ سلوپ خواتین نے باسکٹ پکڑی گوش لینے کی لائن میں لگی ہیں سبزی لینے کی لائن میں لگی ہیں یہی آپ گوش پہلے خرید سکتے ہیں یہی سبزیاں پہلے خرید سکتے ہیں گوش کے پیکٹ بنا کے سبزیوں کے پیکٹ بنا کے فیرج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کی تربیت میں گزاریں اور اپنی عبادت میں گزاریں تاکہ ماہ رمضان کا استقبال ہم دلہن کی طرح کرتے ہیں کہ بھی دلہن آ رہی ہے ہر گھر میں کلر ہو رہا ہے نئے پردے ڈالے جا رہے ہیں اور چابیٹ چھیٹ خریدی جا رہے ہیں جو گھر کی رنگ روغن کا کام بھی ہوتا ہے یہ بھی ہم ماہ رجب اور ماہ شابان میں کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بڑھ جائے اور پھر جانب میں نے ہی دیکھا کہ روزہ کھلنے سے پانچ منٹ پہلے بھی خواتین بوچے خانے میں ہوتی ہیں اور بوچے خانے کے سارے امور نپٹا رہے ہیں تو انہیں بھی اپنے زندگی میں ترتیب لانا چاہیے کہ نہ ہماری زہر کی نماز قضاء ہو نہ ہماری اثر کے قضاء ہو نہ ہماری مغرب کی قضاء ہو اور اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں تو انہیں یہ ٹائم مینج کر کے چلنا پڑے گا اپنا یہ تمام ٹائم جو ہے ایک وقت کی ترتیب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی جب ہم وقت کی ترتیب کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو نہ ہماری کوئی عبادت میس ہوگی اور ہم رمضہ اور مبارک کی تمام فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائی کہ لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں رحمتیں خاصا نازل فرماتے ہیں خطاؤں سے درگذر فرماتے ہیں گناہوں کو قبول مطلب ماں فرماتے ہیں اور دعاوں کو قبول فرماتے ہیں تو بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضہ مبارک کے اس مہینے بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا جاتا ہے اپنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑو اور روزداروں کی دعاوں پر آمین کہو تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات کو اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اور پروردگار علم ہمارے رمضان مبارک ایک ایک لمحہ ایک ساتھ ایک ایک گھڑی تیری عبادت میں گزرے اور تو ہم سے راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو تمام گفتگو کا ڈاکٹر صاحبہ کی لبے لباب خصوصی طور پر خواتین ہیں اور یقینی طور پر میں یہ چاہوں گی کہ اس بات کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارت فرمائی کہ اپنے وہ تمام امور قبل از رمضان آپ انجام دیجئے جس کی فکر آپ کو رمضان میں آنے کے بعد ہو جاتی ہے اور پھر آپ پورا جو پہلا اشرا ہے وہ ان تمام چیزوں میں جو غیر ضروری میں سمجھتی ہوں اس وقت غیر ضروری ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ اس وقت وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ جکا ہوتا ہے تو آپ نے اسے عبادت میں گزارنا ہے تو آپ وہ تمام امور اگر رمضان سے پہلے آپ انجام دیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی عبادت بہت زیادہ خشو اور خضو کے ساتھ ہو سکتی ہے ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ آمد رمضان آمد رمضان کے تعلق سے بہت پیاری گفتگو ہماری معزیز مہمان شخصیات فرما رہی ہیں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور دونوں ہی نے بہت سہر حاصل گفتگو اس تناظر میں کی کہ رمضان کی تیاری کس طرح کریں کیسے اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرسکیں ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ایک یہ بڑا اہم اور جو سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے وجہ سے ماہ بھی گھر میں بڑی پریشان ہیں کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں رمضان مبارک میں بھی اپنا جو وقت ہے لوگ سوشل میڈیا پہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے گزار رہے ہیں تو یہ ظاہرہ یقینی طور پر یہ بہت ہی نامناسب بات ہے تو اس سے جو اعتراض کیسے ضروری ہے بتائیے گا جیسے کہ گفتگو میں ہی ہم نے ابتداب میں بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں رحمتوں کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دروازیں کھول دیا جاتے ہیں اور مغفرت کی بشارتیں سنائی جانے لگتی ہیں اور جیسے حدیث مبارکہ میں آسمان کے دروازیں کھول دیا جاتے ہیں یعنی کسرت کے ساتھ نیک آمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور یہ وہ کیفیت ہے جو باقی گیارہ مہینوں میں نہیں ہوتی یہ صرف مخصوص ہے اس ماہ مبارک ماہ رمضان سے تو سب سے پہلے ہمیں پھر ہوئی بات ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں آپ یہ سنائے کہ عبادت کرنی ہے جیسے نماز ہے تو پہلے نیت کر لو اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے پہلے نیت کر لو اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے پہلے نیت کر لو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیت کے کوئی پرٹیکولر الفاظ ہیں جو کہ اس عبادت کا حصہ ہے تو نہیں ہے اس کا جواب ہے نہیں ہے نماز کے لئے بھی کوئی پرٹیکولر واضح الفاظ نیت کے نہیں ہے جیسے کہ ہم کہا کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ کو میسج دو کہ تم کام کر کس کے لئے رہے ہو تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو کیونکہ صرف عمل کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں ریچول بس ایک کام تھا ہو گیا یوں نہیں ہے دین اسلام میں اللہ کے پیارے حبیب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کا روزہ صرف فاقہ ہے یعنی بھوکے پیاسے رہنا ہے اور بہت سے تحجد گزار یا راتوں کے جاگنے والے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی راتوں کی جاگ کر عبادت کرنا صرف رت جگہ ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے تو فرمایا کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لئے نہیں کیا گیا اگر روزے میں کسی نے اللہ کی رضا کے لئے روزہ نہیں رکھا اور اس کو روزہ رکھ کر فضولیات کو لوگ بات کو لڑائی جھگڑے کو گالی گلوچ کو جھوٹی بات کو کہنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس نے صرف فاقہ کیا اور اگر اس نے رات کو قیام کیا تحجد گزاری کی اور ریاکاری کے لئے کی تو اس نے صرف رت جگہ کیا اس کی عبادت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اسوم جنہ کہ روزہ ڈھال ہے تو یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو چیر پھار نہ دو تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھ کر بھی بری بات کہنا یا اس پر عمل کرنا یا جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا یا لوگ بھی آت کو نہیں چھوڑتا تو پھر وہ اپنے روزے کے عجر و ثواب کو جو کہ اس نے دوزخ سمیں بچانا تھا وہ زائع کر دیتا ہے تو روزے میں لوگ چھوڑنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے کسی وجہ سے ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو اب مجبور ہیں ہم کنوینسٹ نہیں ہیں تو ہمیں اپنا ٹائم کل کرنا ہے کہ کس طرح میرا دیہان کھانے سے ہٹے تو میں کیا کروں بدقسمتی سے ہمارے کچھ معصوم بچے اور کچھ معصوم بڑے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے سوشل میڈیا یا جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں کرکٹ میچز بہت دیکھنے میں آتے ہیں بہت سی اور ایکٹیوٹیز ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پہلے کبھی ہمیں اپنے نیبر ہڈ میں اپنے پارکس میں نظر نہیں آتے تھے پلئئرز وہ رمضان میں نظر آتے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت گزر جائے کچھ لوگ سو سو کر وقت گزار دیتے ہیں تو ہمیں یہ یاد اکنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا اور عمومی طور پر اگر میں نیگٹیو ہو کر بات نہ کروں تو کوئی اس پہ ہم بہت زیادہ دینداری کا کام بھی نہیں کر رہے ہوتے بس گوسپس ہوتی ہیں ادھر ادھر کی خبریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے خبروں کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس خبر میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ہاں اگر آپ سوشل میڈیا کو اصلاح کا ذریعہ بنا لیں اگر آپ کہتے ہیں کسی کو آپ نے اچھا میسیج دینا ہے جیسے کہ اب یہی انٹرنیٹ ہے یہی ساری ٹیکنالوجی ہے جس کو درس قرآن کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اصلاحی پیغامات کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سوا غیر ضروری میسیجنگ اور یہ سب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر کے کہ یہ جو وقت کا پنچھی ہے اگر یہ اڑ گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا یہ سوچ کر ان ایکٹیوٹیز کو منیمائز کریں کیونکہ اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا وقت بھی ضائع ہوگا نین پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ باقی ٹائم میں جب یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ سو رہے ہوں گے تو اس لئے ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے اور یہ اپنے مائنڈ کو کلیرلی میسیج دے دیجئے کہ روزے کا مقصد ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا تو تقوی کیا ہوا پرہیزگاری کیسے ہوئی یعنی پرہیزگاری یہی تو تھی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو آپ نے اتنی بڑی چیز کو کنٹرول کیا بھوک کو اور پیاس کو جو جبلت ہے جو کہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے آپ نے نفسانی خواہشات کو اللہ کی عزا کے لئے ترک کر دیا تو باقی سب چیزیں تو بہت ہی آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ پورا پورا دن سو کر گزارتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے میں سونا بھی عبادت ہے بے شک روزے میں سونا عبادت ہے لیکن اس شخص کے لئے جو نہ تو نمازیں قضا کر رہا ہو ضائع کر رہا اور عبادت میں بھی لگا رہا ہے تو پھر وہ تھکھار کر جیسے بچہ ہوتا ہے جب سو جاتا ہے ماں اس کو کتنی محبت سے دیکھتی ہے اس پر اس کو ترس آ رہا ہوتا ہے تو میں یوں عزیوم کرتی ہوں کہ میرے رب کو بھی جب ہم تھکھار کے نڈال ہو کر روزے سے سو جاتے ہوں گے تو اللہ کو بھی ہم پر بڑا پیار آتا ہوگا لیکن جو پڑا سوتا ہی رہے آپ کا بچہ پورا دن تو پھر آپ کا دل چاہتے ہیں کہ اس کو ہلکی سی لگائی جائے اور اس کو بیدار کیا جائے کہ بیٹا پورا دن آپ نے سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو یہ فرق جو ہم نے میں نے آپ کو مثال دیا بلکل ایسا ہی ہے ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے مطلب کا پوائنٹ نکال لیتے کئی بچے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو لطیفہ سا بن گیا لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ وہ سہری کھا کر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور پھر افطار کے وقت اٹھتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی طور پر اللہ انہیں جزا دے لیکن ان کو سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا جو مشکل تھا باقی کام بہت آسان ہے عبادات کیجئے اپنے رب کو رازی کیجئے اور کمائی ہے یہ کمائی کا مہینہ ہے تو کمائی کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے جتنی کمائی جا سکتی ہیں جیسے سمجھے گیارہ مہینے کے لیے سٹاک کر لیجئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑی پیاری مثال سے آپ نے جو اس کے تشبیح دے کر رشاد فرمایا اور اب ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں صحت ہے تو سب کچھ ہے اور حقیقی معنی بھی یہی ہے اس بات کے اللہ رب العزت ہمیں صحت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی اور اس سے قبل بھی جس طرح سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں یہ وہ آپ کیا مشورہ دیں گی کیا فرمائیں گی صحت کے تعلق سے ہماری بہنوں کو ٹیک ہی جینب رمضان المبارک کی تیز دنوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کسرت سے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں جسم کی کسافت دور کر کے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں آزا کو گناہوں سے بچاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور سوچ کو پاک رکھتے ہیں ذہن کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے دعاوں کو قبول فرماتا ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ڈاکٹر رشیٹ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تسکیہ نفس کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے روزہ رکھے اور میں مسیحی دوستوں سے کہوں گا کہ اس بات میں وہ مسلمانوں کی تقلید کریں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے جس طرح روزہ رکھنے سے جسم کی باطنی دل کی جسم کی آزا کی باطنی صفائی ہو جاتی ہے اس طرح روزہ رکھنے سے روزہ جو ہے مختلف بیماریوں کو ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے جس طرح زکاة ادا کرنے سے مال کا میل کچل نکل جاتا ہے اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے جسم سے مادہ فاسد خارج ہو جاتا ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے دیکھیں صحت اللہ تعالی کا سب سے انمول توفہ ہے اور صحت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صحت کے ذریعی اصولوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا رمضان سے پہلے بھی رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی اس کے لیے کوئی مہینہ مطلب فکس نہیں ہے لیکن ہمیں ساری زندگی اگر ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جان ہے جہان ہے تو ہم اچھی زندگی گزاریں گے دیکھیں زینب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کیلسٹرول بڑھا ہوا ہے بہت زیادہ کچھ لوگوں کو شگر ہے وہ عبادت کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پا رہے اور اتنا مقدس مہینہ بھی صحیح فگن ہونے والا ہے تو ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائیاں بھی استعمال کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زندگی بھی گزاریں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کیلسٹرول ہے یا شگر ہے تو وہ ہیوی ناشتہ نہ کریں زینب میں نے دیکھا کہ روغن والا سالن و دو دو پراتھے لوگ ناشتے میں کھا رہے ہیں اس سے جسم کی جو چستی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سستی انسان پر تاری ہو جاتی ہے لائٹ ناشتہ کریں اور نماز فجر کے بعد آپ تذبیحات میں لیں کہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور واگ بھی ہو رہے ہیں یعنی صحت اور عبادت دونوں ہم اپنی جاری اور ساری رکھیں آپ رمضان میں بھی رکھیں بلکل یہی شیڈور اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سہری اور افطار میں اتنا اتنا کھاتے ہیں دیکھیں پکوڑیں تو ان کا بھیجا استعمال روگنی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھیں میٹھا شربہ چھچے گلاس پی رہے ہیں آپ یہ ترو تازگی سادہ پانی پی کر بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر ہے آپ کا کیلسلون بڑھاوائے آپ کو جگر کی کوئی بیماری ہے آپ کو میدے کی کوئی بیماری ہے تو رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے اندر بھی زیادہ کھانا صحت کی نشانی نہیں ہوتی کم اور موتدل کھانے سے صحت برقارہ رکھتی ہے کتنے لوگ رمضان میں بھی بسیار خوری کا شکار ہو جاتے کہ بہت زیادہ دیکھا صبح سے بھوکے پیاسے تھے جلدی جلدی ہر چیز پر ٹوٹ پڑتے ایسے کرنے سے ہماری صحت کے لیے یہ تمام چیزیں نقصان دیں پھر زینب ہم یہ موازنہ کرتے ہیں کچھ لوگ سہری میں اڑتے ہیں سہری نہیں کرتے کہ سہری کھانا سننا تھے سہری کھانے میں برکت ہے کہ ہماری تو سہری کرنے کی عادت نہیں ہے صرف ایک گھوٹ پانی پی لیا افطار کے وقت بیٹھے نہیں ہم تو ڈائیٹنگ والی چیزیں کھائیں گے اسے ہمارے روزہ بھی رکھیں گے اور ہمارا وزن بھی کم ہو جائے گا دیکھیں اس سے بھی انہیں ویکنس ہو جاتی ہے اس سے بھی ان کا بلیٹ پیشل لو ہو سکتا ہے اور بہت سی بیماریاں انہیں لگ سکتے ہیں رمضان میں کھانے پینے کا شیڈول جو ہے وہ بے ترتیب ترتیب نہیں ہوتی شروع شروع کے دنوں میں تو اس سے انسان کے نظام حازمہ پر اثر پڑتا ہے تو رمضان میں خاص صورت ہے یہ مبارک مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے ہر لمحے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے یہ وہ مبارک مہینہ جس میں کوئی نیکی کرنے کا دورہ ثواب ملتا ہے اور کوئی گناہ کرنے کا دورہ ثواب ملتا ہے تو للہ اپنی متدل خوراک رکھیں تاکہ آپ رمضان کی تمام عبادت سے رمضان کی تمام ادائیگی سے روحانی طور پر لطف اندوز ہو سکیں جب ہماری روح کو تقویت ملے گی جب ہمارے دل کو تقویت ملے گی عبادت ہم روح کی لذت کا نام ہے عبادت دل کی تسکین کا نام ہے ذکر الہی سے قلب سکون حاصل ہوتا ہے اسی وقت ہمیں تمام چیزیں میں اثر آ سکتی ہیں جب ہماری صحیحت اچھی ہو تو پروردگار عالم اس مبارک مہینے پر جو آنے والا ہے ہم سب کو صحیحت کلی نصیب فرما بے شک اور جس طرح خجور ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی کو بہت زیادہ تیزی سے دور کرتا ہے تو آپ صرف افطار میں ہی نہیں بلکہ سہر کے وقت میں بھی آپ خجور کا استعمال کریں اور رمضان سے پہلے ہی اس کا استعمال شروع کر دیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یقین طور پر آپ کی جو پانی کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی مجھے ایک وقفے پر جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آمد رمضان آج کا ہمارا عنوان مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر ہستا مسکراتا چہرہ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے جناب اپنے رمضان المبارک اور اس سے قبل اپنی صحت کی حفاظت کا یقینی طور پر جب بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنائیں کہ بھئی ہم دوائی کھاتے ہیں ہمیں میڈیسن اتنی دیئے ہیں ڈاکٹر نے کہ ہماری جو ہے روزے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو ٹائمنگ ہے اس کے صحیح نہیں ہے اب یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رمضان کے مطابق اپنی جو بیماری ہے اس کے مطابقت رکھتے ہوئے اپنی دوائی کا اپنی میڈیسن کا شڑول بنوا لیجے تاکہ آپ کو روزے میں کوئی پریشانی کوئی دکت نہ ہو ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس مہینے کا جس طرح سے ہم استقبال کی بار بار تیاری کی بات کر رہے ہیں اب اگر ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں اس کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے میں یہ چاہوں گی کہ بالخصوص کیونکہ اس کی اہمیت افادیت ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں اور خصوصی طور پر ہماری ماں کی ذمہ داری ہے اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی بلکل ماں کی ذمہ داری دو سبب ہیں اس کے زیادہ بنتی ہے ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ بچے کی جو اولین یعنی سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ ماں یا ماں کی گود ہے پھر دوسری پریکٹیکلی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچے کا زیادہ وقت عمومی طور پر ماں کے ساتھ گزرتا ہے یعنی والد جو ہیں وہ تو باہر کے کاموں میں زیادہ ہوتے ہیں بچوں سے ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تو زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزر رہا ہے تو اس کے اوپر رسپانسیبیلیٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کی بچپن سے ہی اصلاح کرے اب یہاں پہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی عمر بہت کم ہے اور ابھی تو ان پر یہ عبادت فرض بھی نہیں کی گئی تو ہمیں پھر بھی ان کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے اور آج کل کے بچے جس طرح سے بات کو سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو آپ یہ بتائیں کہ بھئی اللہ کا عذاب ہو جائے گا یا تم پر خدا نہ خاصتہ برا وقت آ جائے گا انعام کا لالچ اچیومنٹ کا لالچ بچے کو بہت انکریج کرتا ہے اور اسپیشلی جیسے میں دیکھتی ہوں بچے آفرز کے اوپر بہت بائی ون گیٹ ون فری والی آفر ہو یا ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس آفر ہو تو یہاں تو بتاتے ہیں نا 50% آف ہے یا 70% آف ہے اس طرح سے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا عبادت تو ہم پر فرض ہے اور ہم اس کے بغیر نجات تو پا نہیں سکتے اور نہ ہمیں کوئی سکسس کامیابی یا راحت یا نصیب کوئی خوشی نصیب ہو سکتی ہے ہاں مگر ایک شورٹ کٹ ہے اور وہ شورٹ کٹ ہے ماہ رمضان المبارک اسی لئے تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان المبارک کو پا کر پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے یعنی یہ تو مہینہ مغفرت کا مہینہ تھا اس میں تو ایک ایک عمل کی عجر اور اس کی جو جزا ہے وہ کئی کئی گناہ بڑھا دی جانی تھی اور جس طرح میں اس کی ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ کہیں پر سیل لگتی ہے اور بہت ہی جینون سیل ہے یعنی وہ پرانا ناکس مال سیل میں نہیں دے رہے ہیں بلکہ بہترین پروڈکٹ ہے اور وہ کہتے ہیں آج کا دن ڈسکاؤنٹ کا دن ہے تو ہم کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر اور ہم کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے تو ہمیں آج لینی ہی ہے تو اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ پورے مہینے کا ڈسکاؤنٹ ہے تو سوچئے کہ خوشی کا عالم کیا ہوگا تو یہ ماہ رمضان پورے مہینے ہم پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اگر ہم نے یہ بچوں کو احساس دلایا اور انہیں بتایا کہ تم اس سے سٹرونگ بنو گے تمہاری تربیت ہوگی تم ایک بہترین اور ایک صحت مند انسان بنو گے کیونکہ روزہ صحت ہے تو اس حساب سے اگر ان کو اس کا عجر بتا جائے گا اور بتا جائے گا کہ تم کوئکلی اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ عجر حاصل کر لوگے تو مجھے بہت امید ہے کہ بچے ضرور اس طرف آئیں گے اور وہ ضرور راغیب ہوں گے اور وہ عجر وہ صواب سمیٹنے کی پوری پوری کوشش کریں گے کیونکہ یہ تو ایک بونس ہے ہمیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے یہ ماہ رمضان المبارک ایک انام ہے اللہ کی بارگاہ سے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے تو یقینی طور پر جتنا آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی نعمتوں سے اس کے وقت میں جو اللہ رب العزت برکت جال دیتے ہیں اس برکت والے وقت سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اور کسی ماہ مبارک میں اتنا فائدہ ہمیں نہیں ملتا یہ اشارت فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا گزرے ہوئے وقت سے مومن کا ہر دن گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے تو اس تناظر میں میں یہ چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو بچیوں کو یہ بتائیں کہ ہم آئندہ آنے والے رمضان کو بزشتہ سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں تمام تعریفیں خدا بزرگو برطر کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہمارے لیے فضیلتوں کے اوقات کار مقرر کیے اور ہمیں عبادتوں کے موسم میں بہار عطا کیے جس میں نیکی کا موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے دیکھیں کہ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور گناہ کر کے پریشان ہوا وہ مومن کہلاتا ہے وزینہ مومن کی تو شان ہے کہ خوشی ہو غم ہو اللہ کا شکر کرتا ہے مقلوق خدا کی خدمت کرتا ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر عصہ لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے مومن کے دو دن یقصہ نہیں ہوتے آنے والا دن گزرے وے دن سے بہتر ہونا چاہئے اس لحاظ سے جو نیکیاں پہلے کرتا تھا تو آنے والے وقت میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اسے نیکیاں کرنی چاہئے ہیں مثال کو تپک گزرے وے دن میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو آنے والے دن میں وہ توبہ استقوار اللہ تعالیٰ کے حضور کرے اور رسالت میں گزارے پہلے آنے والے دنوں میں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا لیکن یہ اہد کر لے کہ جب جو پچھلے دنوں میں یہ اہد کر لے کہ جب دن آئیں گے تو اس میں ہم نماز کے ساسات نوافل کی بھی ادائیگی کریں گے تلاوت قرآن پاک کے ساسات ہم فہمے قرآن کا بھی انتظام پریں گے اگر پچھلے ہم سے کوئی گولتیاں کوتائیاں ہو گئی ہیں تو ہم افوہ درگدر سے کام لے کر خود بھی معافی مانگیں گے اور دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے عامالنا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں کوئی نرازگی ہو تو دیکھیں پچھلے دنوں میں اگر ہم سے کسی سے کوئی نرازگی ہو گئی ہو تو اس رمضان میں ہم یہ حد کر لیں کہ ہم اس کو منا لیں گے صلح جوہی میں ہم پہل کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ ماہ مبارک میں اس رمضان مبارک میں اگر کسی نے کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تکالیف میں سے ایک تکالیف دور کر دیں گے اور رمضان مبارک میں کسی شخص نے اگر کسی مومن کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کریں لوگوں کے کام آئے پڑوسیوں کا خیال رکھیں یتیمہ مساکینوں کا خیال رکھیں رشتہ داروں کی حقوق کا اس مہینے میں خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی مسکین کو کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا عجر و ثواب دیتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے میں دے دیں کسی روزدار کو روزہ افتار کرواتا ہے چاہے وہ ایک خجور یا ایک گھوٹ پانی سے تو اللہ تعالیٰ اتنا عجر و ثواب بتا فرماتا ہے کہ زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیالات کیا ہو اور کسی کو ایک گھوٹ پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عجر و ثواب دیتا ہے کہ جیسے وہ ماہ کے پیٹ کی گناہوں کو معاف فرماتا اس کی مغفرت فرماتا ہے کہ جیسے وہ ماہ کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے تو ہم اس ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑ کر حصہ لیں لوگوں کو معاف کریں یتیموں مساکینوں کے سر پر دست شفقت رکھیں لوگوں کی خطاؤں کو بھی معاف کریں درگزر سے کام لیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ اپنی دن کا روزہ رکھیں اور رات قرآن پاک کے ساتھ بسر کریں لوگوں کے کام آئیں مخلوق خدا کا خیار رکھیں اور اب توبہ استغفار کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر سکیں کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزداروں کے لئے کھول دے دوزق کے دروازے امت محمدیہ کے لئے دوزق کے دروازے بند کر دے اور سرکش شیعتین کو قید کر دے کہ امت محمدیہ کے روزداروں کو یہ بھڑکا نہ سکیں تو کتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے تو پروردگار عالم ہمیں جو مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے ہمیں اس کے سارے تقاضے پوری کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میرے رب ہم تیرے حضور جب پیش ہوں تو تو ہمارے پر رحم کرنے والا ہو کر ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے اور آپا کیسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے یہ ماہ مبارک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر گھر میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے قدرتی طور پر دسترخانوں میں وسط پیدا ہو جاتی ہے اور شاید وہ تمام چیزیں بھی کبھی جو دسترخان پر موجود نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان المبارک میں اس خود ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور وہ نعمتیں اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی طرح سے عطا فرما رہا ہے اور ہر گھر کا یہی حال ہوتا ہے اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شمار رکھے اور اپنے اپنے حصے کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہے میں چاہوں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب سے آج آمد رمضان کے تعلق سے کوئی بہت پیارا میسیج ہماری بہنوں کو فرمائیے گا میں بس یہی عرص کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بھی بات کی کہ کچن میں وقت بہت زیادہ گزر رہا ہے دیکھئے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا دسترخان وسیع کر دیا ہمیں بھی نعمت دی اب ہمارا کام ہے دوسروں سے جو ضرورت مند ہیں مسکین ہیں ان سے شیئر بھی کریں لیکن سب سے بڑی میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آورز ان آورز ہم اپنے کچن میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے تھکن ہوتی دوسرا زیادہ تر جو کھانے ہم بناتے ہیں وہ اتنے سکیل ہوتے ہیں کہ ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتے تو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے تو خدارہ لائٹ خوراک کھائیے یا اس طرح سے منیج کر لیجئے اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے تو اس طرح سے منیج کر لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال روزے ہمیں نصیب ہوں یا رکھنے کی توفیق ہو یا نہ ہو تو اس ماہ کو یوں سمجھ کے کہ بس یہی میرے پاس آخری چانس ہے کہ میں نے اپنے رب کو رازی کر لینا ہے اس ماہ میں دیکھئے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تجدید اہد کا بھی مہینہ ہے نیکی کے کام صرف رمضان تک منحصر نہیں ہے ہم یہ بھی اللہ کے حضور اہد کریں کہ اللہ تو نے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائی جو ہم نیکی کے کام رمضان میں بھی کر رہے ہیں ہمیں آئندہ بھی یہ تمام کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائی جزاک اللہ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ بس تمام گفتگو کا جو لباب ہے یا نچوڑ ہے اور میری جانب سے ایک اتنا اسی شخصیت ہوں میں یقینی طور پر لیکن ایک بات ضرور میں آپ بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم جو افطار کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں ازان مغرب سے قبل وہ وقت بالخصوص قبولیت کی گھڑی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اجزو انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینے والی گھڑی ہے جو بہنیں خاص طور پر وہ وقت کچن میں گزار رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچن سے ہی ازان کی آواز آتی اور آپ بھاگتے دوڑتے کسی طرح سے ٹیبل پہ پہنچتی ہیں یا دسترخان پہ پہنچتی ہیں تو اپنے وقت کو مینج کیجئے اپنے وقت کو اس طرح سے گزاریے کہ کم از کم آپ ازان سے کچھ دیر پہلے احتمام کے ساتھ اپنے دسترخان پہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور روز کا یہ معمول بنا لیجئے کہ اتمنان کے ساتھ افطار سے قبل اس وقت تمام لوگ بیٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم نے تیری محبت میں تیری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا سارے دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تو ہی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے اور ہماری ضرورتوں کو بھی جاننے والا ہے تو ہماری دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرما تو اس ماہ مبارک میں بالخصوص اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا وہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اسے شرم آتی ہے اللہ رب العزت ہمارے دعاوں کے لئے ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں پروردگار عالم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے تو اس سے مانگئے اس ماہ مبارک میں جو مانگنا ہے اس رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر مانگئے وہ ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے مجھے بھی خصوصیت کے ساتھ اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اجازت دیجئے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام لسنا ہو جائے موسیقی